بسم اللہ الرحمن الرحیم مارقہ بھی ہے کیونکہ حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کہا ہے ان کے مطالق کہا ہے یہ المارقہ اور پھر یہاں انہوں نے نکل کیا یہ مرقون من الدین یہ دین سے نکل جائیں گے مارقہ یعنی نکل جانے والے یعنی وہ دین سے نکل جائیں گے ایک نام ان کا مقفرہ ہے یعنی تکفیر کرنے والے آج تحریکیوں کو اخوانیوں کو عالم اسلام کے بڑے بڑے علماء سعودی عرب وغیرہ میں جو ذکر کرتے ہیں تو انہیں جماعت المقفرین یا مقفرہ کہتے ہیں یہ تحر ایک نام ہے کہ انہیں مسلمانوں کو کافر قرار دینے والا یہ کہتے ہیں کیونکہ یہ اپنے مخالفین کو کافر قرار دیتے ہیں اور اسی طرح اپنے مخالفین کو بھی اور ان کا یہ موقف ہے ایمانیات کے سلسلے میں ہم بار بار تعریف پڑھتے ہیں کہ ایمان کی تعریف کیا ہے تو اس تعریف میں ان کے نزدیک اگر اہل سنت والجماعت یہ کہتے ہیں کہ تصدیق اور اقرار دل سے تصدیق زبان سے اقرار کے بعد اگر عامال بل جوارے انسان میں نہیں ہیں تو گناہ کے ارتکاب سے بندہ کافر ہوگا اسلام سے خارج نہیں ہوگا اللہ یہ کہ کوئی گفر اور شرک اکبر والا عمل کرے تو قبیرہ گناہوں کی وجہ سے وہ فاسق ہوگا اسلام سے خارج نہیں ہوگا لیکن خارجی اور متضلہ یہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی مسلمان گناہ قبیرہ کا ارتکاب کر لے وہ اسلام سے خارج ہوگا وہی بات انہوں نے کہا کہ یہ کہیں کہ اسی طرح گناہ کرنے والوں کو بھی یہ کافر کہتے ہیں اگر اس اعتبار سے دیکھا جائے تو کوئی مسلمان بچے گئی نہیں آج ان کا ایک نام شورات بھی ہے جس کے میں نے ابھی تشریح کی تھی کہ یعنی خریدنے والے کیونکہ ان کا گمان تھا کہ انہوں نے اپنی جانوں کو اللہ سے خرید لیا ہے اور اسے جنت کے بدلے بیچ دیا ہے پہلے کے خارجیوں میں سب سے سخت قسم کے ازارقہ تھے جو نافع بن عزرق الحنفی کے متبعین تھے خوارج کے فرقوں میں سے کوئی فرقہ ازارقہ سے زیادہ طاقتور اور ان سے زیادہ تعداد والا نہیں تھا یہ لوگ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کے زمانے خلافت میں نافع کے ساتھ بسرہ سے نکل کر احواز کی جان احواز آج ایران کی زیر تسلط ہے میں نے اس سے پہلے ذکر کیا کئی مرتبہ کہ ترولت سے زیادہ سنی عرب مسلمان وہاں بستے ہیں لیکن انیس سو چوبی سے ایران اکسیوں کا اس پر قبضہ ہے اور ان کے خلاف بہت سخت گیری برتی جاتی ہے ان علاقوں میں عربی پڑھنا پڑھانا ممنوع ہے حبو بکر عمر آئیسہ حفظہ نام رکھنا ممنوع ہے اور ایسی بہت ساری پابندیاں ہیں اس کے آس پاس کے علاقوں احواز اور اس کے آس پاس کے علاقوں اور اس کے ماورہ فارس اور کر عربان کے شہروں پر قبضہ کر لیا اور ان علاقوں میں عبداللہ بن زبایر رضی اللہ عنہ کے گورنروں کو انہوں نے ختل کر دیا یہ ازارکہ خوارش کے تمام فرقوں میں سب سے زیادہ انتحاب بسند تھے ان کے کچھ منفرد اعتقادات تھے جن کی وجہ سے وہ خوارش کے دیگر فرقوں سے الگ ہو گئے ان کے بعض اعتقاد یہ ہیں انہوں نے شادی شدہ زانی پر رجم کے شرعی حقوں کو باطل قرار دیا اب یہ علامہ ابن عبدالبر کے قول کو جو ہم نے پڑھا تھا اس میں ایسا لگتا ہے کہ تم امام خوارش کا یہ عقیدہ ہے لیکن ان کی اس پشریح سے یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ سب کا نہیں خوارش کے بعض گروہوں کا یہ عقیدہ ہے تو الگ الگ بعض اختلافات یا اقوال ہو کرتے ہیں دوسرا جو شادی شدہ مرد پر زنا کی تحمت لگائے اس پر حد قضف نہیں ہے مرد کے لیے اگر الزام لگا رہا ہے تو اس پر حد قضف نہیں ہے یہ بھی ان کی انفرادیت ہے جو شادی شدہ عورت پر زنا کی تحمت لگائے اس پر حد قضف لگائی جائے گی انہوں نے چور کا ہاتھ کندھے کے پاس سے ک جو اللہ کے رسول نے بتایا کہ ہتھیلی سے کٹا جائے گا نہیں بلکہ کندھے کے پاس سے اور اس سوزہ کو انہوں نے ہر قسم کی چوری پر واجب کیا خواہ چوری کیا ہوا مال کتنا ہی کم ہو جبکہ اس کا ایک نصاب ہے انہوں نے حائزہ عورت پر حالت حائز میں نماز اور روزہ واجب قرار دیا انہوں نے ان تمام عورتوں اور بچوں کے خون کو مباہ قرار دیا جو ان کے خیمے یعنی ان کی جماعت کے نہیں تھے جو لوگ ان کے پاس ہجڑ کر کے یہ اور بھی کئی مسائل ہیں میں یہ صرف اتنا چند نمونہ جو ہم نے پڑھا اس کی روشنی میں ہم یہ اندازہ لگائیں کہ یہ جو خوارش تھے ان میں ازارکہ ایک ہے ایک عبازیہ ہے اور ایسے اور بھی کئی فرقے ہیں ہمارے لیے ہمارے ماحول میں یہ نام کچھ اجنبی سے ہوں گے حربوں میں ان میں سے بعض نام جانے پہچانے جاتے ہیں کچھ لوگ پائے جاتے ہیں مسکت اومان وغیرہ کے علاقوں میں خوارش باہدہ پائے جاتے ہیں اور دنیا کے عالم اسلام میں بعض اہل سنت کے درمیان ہمارے اور آپ کے درمیان خوارش کے کچھ اوساف پر ر جمہوریت کے نام سے بے باقی کے نام سے اسلام اور دین کے تقاضوں کی جہالت کی وجہ سے جیسا کہ میں نے اس سے پہلے کہا تھا کہ اگر ہم غور سے دیکھیں خارجی اوساف اور ان کے خصوصیات کو تو ہمارے گھر گھر میں خارجیت کے اناثر اور اثرات نظر آئے گی پورے طریقے سے نہ ہو لیکن کچھ اثرات تو ضرور ہم اپنے گرد و پیش میں بھی پاتے ہیں آگے ہم یہ عربی وانی کتاب کو سامنے